تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نیو سال ہے وہ ہمارا میں شروع ہوتا ہے ہم اس کنسٹ کو مانتے ہیں میں سیاستدانوں کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں یعنی جو بھی فالٹی ہے جو بھی احتلاف نہ کریں اسلام علیکم ناظرین کشمیری سٹوڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا حوث راجر فاقت حسین آپ کے درمیان حاضر ہے جنابے والا آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دو ہزار بائس کو الویدہ کہتے ہوئے دو ہزار تیس کی انٹری ہوئی ہے تو اسی پر ہم ایک چھوڑی سی ڈیپیٹ دینے کے لیے آئیں اور لوگوں سے رائے بھی لیں گے اس معاملے پر کہ یورپ کے انٹریوں میں جو دو ہزار تیس آیا ہے اس کے اوپر اس قوم کے اندر اس عوام کے اندر جو جذبہ اور جو خوشی جو لہر ہم نے دیکھی ہے تو وہ بظاہر آپ کے سامنے اور میڈیا بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آپ نظر آ رہیے لیکن بنسبت ہمارے ایشیا اور پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو پدیشن حالت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو لوگوں کے اندر ان سے اس طرح کی خوشی کا ایک نیا سال آیا ہے ہم اس کو کس طرح منانا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا بجے بجے ویسے لوگ ہیں اور بازار بھی آپ کے سامنے ہے آج اتوار ہے جبکہ لوگوں کو کھل کر آنا چاہیے اس کے باوجود بھی عوام اس طرح سے بازاروں میں بھی نہیں ہیں اور لوگ بجے بجے ہیں ہم لوگوں کے عوام کے پاس جائیں گے عوام کی رائے لیں گے کہ یہ جانے والا سال کیسا رہا اور آنے والا سال آپ کو کیسا لگا اور کہ ہمارے ہاں جو سیاسی بہران بنا ہوئے ملک کے اندر جو ایک فاقہ کشی کی ایک جو پدیشن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے مر جائے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو خوشیاں یورپ کی کینٹری میں منائی گئی ہیں نئے سال کی خوشی میں وہ مسلمانوں کے اندر کی انہی نظر آ رہی اسی پر ہم آگے چلتے ہیں اور عوام کی رائے لیتے ہیں ناظرین یہ ہم ایک شاپ پر آئیں تو یہ ہمارے سامنک بھائی ہیں ہم ان سے بھی یہ رائے لیں گے کہ دو ہزار بائیس کا جانے کی اور دو ہزار تیس آنے کی نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم اس کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سلیم کریشی سلیم کریشی صاحب ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں اب وہاں بیٹھے ہوئے سے دیچین تھے تو ہم نے کہا چلو آپ کو جگاتے ہیں تھوڑا سا تو ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دو ہزار تیس تو آپ کے سامنے آ رہا ہے اور دو ہزار بائیس بھی وہ چلا گیا ہے تو جو دو ہزار تیس آیا ہے اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر یوربین کینٹریوں کے اندر بہت ہی خوشی منائے گئے کرونو عربو روپے کے مزائل پتاخے پھٹائے گئے تو اس کی بارے اس پر پاکستان کے چہرے پر میں وہ خوشی نہیں دیکھنا نظر آ رہی عوام مرجائی ہوئی ہے تو اس کی آپ ہمیں مین وجہ بتائیں سب سے پہلے تو میں کشمیر سٹوڈیو کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے موقع فرام کیا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نیو سال ہے وہ محرم میں شروع ہوتا ہے ہم اس کنسپٹ کو مانتے ہیں دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ پورے ملک میں پاکستان میں اس طرح کے سیلیبریشن نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس کی دو مین بڑی وجہ ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے یقینی کی فضاء ہے اور مہنگائی کے تسلسل نے لوگوں کو مرجعا کے رکھا ہوا ہے لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں دو ٹیم کی روٹی کے لیے مجبور ہیں وہ کمرانوں نے ملک کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اس وقت ملک پاکستان اللہ پاک ملک پاکستان کو بچائے ڈیفارڈ لس سے ڈیفارڈ میں جانے کے قریب ہے اس کی آپ مین ریزن بتائیں کہ اس کی مین ریزن کیا ہے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کمران ہیں ہمارے جو صرف کرسی کی جنگ لات رہے ہیں کسی کو ملک کی قوم کی کوئی فکر نہیں ہے صرف اور صرف کرسی کی فکر ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو تو سب صرف کرسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں غریب عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں اسلام علیکم جی عوالیکم السلام بجان کیا نام ہے آپ کے سید راشد گیلانی نام ہے میرا جی سید راشد گیلانی صاحب نراز نہیں ہونا ہے ہم آج ایک عوامی رائے لینے کے لیے نکلیں تو آپ کا کمٹی ٹیم ہم جائے کریں گے تھوڑا سا تو چلو عوام کو اپنے رائے دینی ہے ہمارے لیے ہمیں یہ بتائیں کہ دو آزار بائیس تو چلا گیا دو آزار تیس کی آمد ہوئی ہے تو اس پر آپ نے بھی دیکھا ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جورپین یونین کے اندر بہت خوشی منائی گئی ہے تو نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے تو ہمارے ایشیا کے اندر پاکستان آزاد کشمیر دیگر جو اس کے اندر تو ہم لوگوں پر وہ چہروں پر وہ خوشی نہیں دیکھ رہے ہیں مور جائے ہوئے ہیں چہرے تو اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ کشمیر سٹوڈیو کا پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں اور سب کانٹینٹ پورے میں خوشی نہیں منائی گی کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پہلے ہمارا کرونا سے ہم لوگ جناب گزرے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے وہ خوشحال کنٹریز ہیں وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے کوئی موٹفز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی اس سال میں ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کو یہ رسہ کشی جو ہے نا ہے کون آئے گا کون جائے گا یہ اپنے جناب اپنا سلسلوں میں لگے ہوئے عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا اب آپ دیکھیں کوئی بھی عام آدمی وہ کھانے وہ روٹی کے لیے مجبور ہوا تو اس میں کیا خوشیاں منائے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دوزار بائیس سے گزر گیا اب دوزار تیس میں ہمارے اوپر کیا مصیبتیں آئیں گی جی تو کلانے صاحب آپ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے جلدی سے بتا رہا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے جو عام آدمی پیس رہا ہے اس ملک کے اندر کراسیس کا ریزن کیا ہے جی جی میں یہ دیکھیں سب سے بڑی ریزن اس کی کرپشن ہے اور ہمارے جو سیلیکشن ہیں نا حکمرانوں کی وہ ہمیں دیکھ سن کے کرنا چاہیے جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک امانت ہے ہم لوگ جس کو سلیکٹ کر رہے ہیں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ بھائی آپ نہیں آپ کے ووٹ سے سلیکٹ ہو کے بندہ گیا اوپر وہ کیا کر رہے ہیں آج تک بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ایسا حکمران نہیں آیا لوگ کسی ایک مسیحہ کی طرف دیکھتے ہیں جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے پھر بددل ہو جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستانی لاکھوں کے حساب سے یہ کنٹری چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں اس طرح سب کنٹینٹ پورے میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں تو اللہ رہیم کہلے جی ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ایک حکمران آئے جو عوام کے بارے میں سوچے جو آٹا سستہ کرے جو چینی سستہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط ہوئی نہیں ہوئی ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ کونسی پارٹی آئی کونسی رولنگ پارٹی ہے کونسی جنبہ ہمیں صرف وہ بندہ چاہیے جو عوام کے بارے میں سوچے جو عوام کی مجبوریوں کے بارے میں سوچے جو گراؤنڈ ریالیٹی سے اٹھ کے جائے اب بلاول بٹو زرداری صاحب آگے اب میہ نواز شریف صاحب آگے عمران خان صاحب آگے ان کو جو لو لیول جو مزدور جو زندگی گزارہ ہے اس سے کوئی کنسر نہیں ہے وہ اپنے مزہ میں ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے سلسلہ ہمیں وہ بندہ چاہیے جو گراؤنڈ سے اٹھ کے جائے جس کو پتہ ہو کہ ایک عام آدمی کی ایک مزدور کی ایک فیملی میمبر کی ایک گھر کے سرورہ کی کیا ذمہ داری ہیں اور وہ کس مشکلات سے دو چار آپ کا بہت شکریہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی مہربانی کے آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تو بیسٹ آف لیکچری پہلے تو سلام کرتا ہوں سب کو تو سلام کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ دار کرتے ہیں کشمیر یونٹ کی مہربانی تو دراصل یہ وجہ ہے یورپ ملکوں میں سیاست ایک اپنی اتفاق نال چلتے ہیں تو دوسرا ہمارے پاکستان میں سیاست ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسری کی اوپر تلے ہوتے ہیں تانگیں کھینچتے ہیں ہاں تانگیں کھینچنے والی بات ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے عوام ناخش ہوتے ہیں سیاست اگر پاکستان کا بھی جڑ جائے تو انشاءاللہ آگلے سال جو تھئیس ہے یہ خوشحالی سے گزرے گا یعنی جو بھی فالٹی ہے جو بھی احتلاف نہ کریں پیچھے رکھ کر مل کر بیٹھ کر اپنے ملک کو ایک قوم ہونے کا ثبوت ایک قوم کو ثبوت دینا چاہیے کہ ان کے اگر ایک کہتے یہ اس نے منگائی لائے دوسرا کہتے ہیں اس نے منگائی لائے تو وہ ظاہر باتیں عوام ناخش ہوتے ہیں تو اس سال جو کشمیر کا ہوا یا پاکستان کا بھی ہے وہ خوشی نہیں منایا طلبہ تاگلے سال انشاءاللہ امیت کے ساتھ جی ناظرین جس طرح آپ نے ہماری ہٹیاں والا کی لوگوں کے تاثرات سنیں کہ وہ اس نئے سال کی خوشی کی آنے کی آمد پر جو خوشی منانی تھی منانی تھی ہم نے اس پر آپ نے لوگوں کے تاثرات سنیں کہ انہوں نے کیوں نہیں منانی اور کیوں منانی چاہی تھی تو جی ناظرین ہمارا بھی اس بارے میں یہی خیال ہے کہ ملک کے اندر جو مہنگ پائی کی شرح بڑھ گئی ہے اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں بھی کہہ سکتے اور نظر بھی آ رہی ہیں اس کے ساتھ بے حیائی بھی ہمارے ملک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے یعنی ہر ایک چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے ہمارے درمیان جو بزرگوں کا اعترام ہوا کرتا تھا وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا اب سب کچھ ایک جیسا ہو گیا ہے نوجوانوں کو موبائلوں کی طرف اتنا مائل کر دیا گیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے ایک کھلونے کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں انہیں نہ زمین نظر آ رہی ہے نہ آسمان نظر آ رہا ہے نوجوان ہر ایک ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں